ہلو ڈیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل 2016 میں پڑھانے جا رہا ہوں منتلی انکم اینڈ ایکسپنس ریپورٹ اپنی کیاڈمی کا میں نے یہاں پہ انکم اور ایکسپنس ریپورٹ جنریٹ کی تھی سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پڑھا دوں کہ آپ اپنے ادارے کا یا پھر اپنی کمپنی کا کس طرح سے آپ انکم اور ایکسپنس کا ریکارڈ مینج کر سکتے ہیں میں نے ایک سمپل سی یہاں پہ شیٹ کریٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے دیٹ کا ذکر کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ سورس اس کے بعد میں نے کورسز یہاں پہ لکھے ہوئے اماؤنٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ میری انکم ہے کہ میں نے یہاں پہ کس کورس کے اندر کتنی فی جمع کی ہوئی ہے اور کس نے جمع کروائی ہے وہ ٹوٹل یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایکسپنس کا ایک خانہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر ٹوٹل جو بھی ہماری خراجات ہو رہے ہیں ڈیلی بسنس پہ وہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں جو بھی خراجات یہاں پہ ہوں گے ان کے اماؤنٹ یہاں پہ آٹومیٹلی ایڈ ہوتی جائے گی تو اس طرح سے یہاں پہ ٹوٹل انکم میں سے ٹوٹل ایکسپنس یہاں سے مینس ہو کے بھکایا جو بیلنس مارے پاس بچے گا وہ یہاں پہ شو ہوتا جائے گا تو اس کو کس طرح سے ہم نے جنریٹ کرنا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو پڑھانے والا ہوں بلکل سمپل سا ہے ایزیلی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے آپ شیئر نمبر 2 پہ آئیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم پیج سیٹ اپ کریں گے زوم تھوڑا سمیں بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو تمام کمانڈز کلیرلی نظر آئیں سب سے پہلے آپ پیج لیاوٹ ٹیپ پہ آئیں گے اور اس کا ہم پیج سیٹ اپ کرنے والے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے ورڈ میں ایکسل میں یا پاور پائنٹ میں کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک نیو شیٹ یا نیو فائل آپ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹائٹل کے ساتھ سیو کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پیج سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹا انٹر کے بعد پھر آپ نے اس کی فارمیٹنگ کرنی ہے یعنی آپ نے اسے بولٹ کریں گے ٹیلک کریں گے مرچ کریں گے یا اس کے بعد اس کی الائنمنٹ آپ چینج کریں گے تو یہ ساری فارمیٹنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے جب ڈیٹا سارا کمپلیٹ ہو جائے فارمیٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں فارملاز ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ایکسل ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ پیو دیکھنا ہے پرنٹ پیو کے بعد ہم پیج کو پرنٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ رولز ہوتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا اسائنمنٹ بنانے سے پہلے تو آپ نے سائز پہ آنا ہے سائز پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اے فور سائز پہ اور جیسے ہم اے فور سائز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ تحریر یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں جا کر ختم ہوگی پی نمبر ون پہ اگر تحریر آئی سے جے میں چلی گئی تو پی نمبر ٹو پہ پرنٹ ہوگی ون پہ پرنٹ نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے اور انٹیشن پہ کلک کرنے ہیں اور انٹیشن یا تو آپ پورٹریٹ لیں گے یا لینڈس کے فلالا بھی ہم ایکسپنس ریپورٹ بنانے جا رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ پورٹریٹ لینا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ مارجن پہ آتے ہیں مارجن یہاں سے ہم نارمل سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈیڈا ٹائپ کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا اکیڈمی انکم اور ایکسپنسز ریپورٹ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے انکم اس کے بعد یہاں پہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں اماؤنٹ یا فی وغیرہ اور پھر اس کے بعد ایک کولم میں یہاں سے خالی چھوڑا ہوں تاکہ یہاں پہ ہم گیپ دے سکیں پھر نیکسٹ آپ اس میں ٹائپ کریں گے اوپر جا کر یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنے ایکسپینسز جو بھی آپ کے ڈیلی بیسر پہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کھانا منگوالیا چائے منگوالی کولڈرنک ہے یا باقی اس کے علاوہ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں perfis میں وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو یہاں میں نے ٹائپ کر لیا ڈیٹ اور اس کے بعد یہاں ٹائپ کرتے ہیں source کہ آپ نے کیا کچھ منگایا اور پھر اس کے بعد یہاں ٹائپ کر لیتے ہیں اماؤنٹ اس طرح سے ڈیٹا آپ نے آئیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پی وقت پہ آپ نے ٹھیک طرح سے کرنا ہے کہ سورسرز کا آپ یہاں پہ خانہ تھوڑا سا بڑا کر لیں تھوڑا سا ہم کوسس کا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹ کا بھی سیل یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو آپ کو نظر آرہا ہے یہ تمام تحریر ایک پیج کے اوپر ایڈجسٹ ہو چکی ہے جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اوپر والی ہائیڈنگ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے ہوم پر کلک کرنا ہے اور مرجن سنٹر پر کلک کرنا ہے مرجن سنٹر پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا فاؤنٹ سائز آپ نے یہاں سے چینج کرنا ہے جیسے میں نے فاؤنٹ سائز یہاں پہ 22 کر دیا اس کے بعد آپ نے انکم کو یہاں سے سیلٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مرج کر لینا ہے یہاں سے پھر اس کے بعد آپ نے ایکسپنسز کو یہاں سے سیلٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے مرج کر لینا ہے اب کنٹرول کے ساتھ آپ نے انکم پہ کلک کرنا ہے تاکہ انکم اور ایکسپنسز دونوں سیلٹ ہو جائیں اور یہاں سے آپ نے اس کا فاؤنٹ سائز 18 کر لیں یا پھر 22 کر لیں تو میں نے یہاں پہ اس میں 18 کر لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کلر اس میں دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فان کلر بھی ہم اس کا چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس ڈیٹا کو یہاں پہ سیلٹ کیا اور یہاں سے بھی ہم اس کا کلر چینج کر لیں ان سب کو select کیا اور یہاں سے میں نے یہ والا color اس میں کر لیا اب اس کے بعد آپ نے ان تمام cells کو اس طرح سے select کرنا ہے جہاں تک آپ کا page setup ہے یا پوری منت کا record آپ نے یہاں پہ اگر اس میں add کرنا ہے تو اس میں ہم آتے ہیں یہاں تک اور اس کو آپ نے all border کر دینا ہے جیسے میں نے یہاں سے all border کر دیا پھر ان تمام cell کو آپ select کریں یہاں تک نیچے تک لے کے جاتے ہیں جہاں تک expenses جا رہے وہیں تک آپ سے سیلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم سیلیٹ کریں گے یہاں پہ All Borders اس طرح سے آپ نے اس کی فارمیٹنگ کر لینی ہے اگر ہم کی بورڈ سے کنٹرول پی پریس کرتے ہیں اس کو پرنٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پورا پی جاب کا اس طرح سے پرنٹ ہوگا جس میں کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہی ہم ماؤنٹ یہاں پہ ایڈ کریں تو اس کا ٹوٹل جو ہے نا ہونےkaa پہ ہمارا شو ہوتا رہے تو یہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ہم کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں میں نے لکھا یہاں پہ ٹوٹل انکم اور ٹوٹل انکم کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک کالم سپیش دے دی یہاں پہ اور اس کے بعد next närم ٹائپ کریں گے ٹوٹل ایکسپینسز اور اس کے بعد پھر ایک کالم کے بعد نیچ کالم میں ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل balance میں کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ double click کرنا ہے یہ اس طرح سے auto fit to contents ہو جائے گا یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے اس کا font size بھی یہاں پہ آپ بڑھا دیں گے اگر اس کا font size ہمارے پاس 18 تھا تو یہاں پہ ہم اس کا بھی 18 کر سکتے ہیں اور اگر آپ 16 رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ 18 ہی کر لیا تو double click کرتے ہیں auto fit to contents سے ہم کر لیتے ہیں اس طرح سے font size کم کرتے ہیں اس کا اس طرح سے آپ نے اس کو adjust کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ click کریں control کے ساتھ پھر آپ دوسرے cell پہ click کریں پھر control ساتھ آپ دوسرے cell پہ click کریں اور یہاں پہ click کر کے آپ اس کا color وغیرہ change کر سکتے ہیں جو بھی color اس میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ click کر کے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی income ہمارے پاس ہے وہ total یہاں پہ show ہو اور total expenses جو بھی ہیں وہ یہاں پہ show ہو اور اس کے علاوہ total جو balance ہوگا یعنی total income میں سے total expense manage ہوکے balance یہاں پہ ہمارے پاس show ہونا چاہیے تو ان cells کو بھی ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ان کا found size control کے ساتھ ان تینوں cell کو select کریں اور یہاں سے اس کا found size بھی ہم اس میں 18 ہی کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے adjust ہو جائے گا تو باری باری ہم ان دونوں cells کو select کریں گے control کے ساتھ ان cells کو select کریں اور یہاں پہ آپ نے all borders میں apply کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ باقی تمام cells ہمارے پاس hide ہو جائیں تو اس کے لئے آپ view پہ آئیں view پہ click کرنے کے بعد آپ نے grid line پہ click کرنا ہے تو آپ دیکھیں باقی تمام cells ہمارے پاس یہاں پہ hide ہو چکے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ہم date type کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ date type کی 09 اور یہاں پہ type کرتے ہیں 05 and 2020 اب اس کے بعد source ہم type کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں fees جمع ہوئی ہے علی رضا کی course اس کا جو ہے وہ grafis کا ہے اور fee جو ہے یہاں پہ 5000 یہاں پہ add ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ type کرتے ہیں amir ali اور یہاں پہ کر لیتے ہیں office management کا course ہے اور یہاں پہ double click کر کے آپ اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں auto fit to contents اور اس کے بعد fee یہاں پہ اس میں type کر لیتے ہیں 4000 اب اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ total fee جتنی بھی یہاں پہ amount جو earning ہمارے پاس آ رہی ہے وہ total income یہاں پہ show ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس جگہ ہم click کریں گے یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے is equal to اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے sum bracket share اور اس کے بعد یہاں سے لے کر آپ نے آخری sell تک یعنی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر آپ نے آخری sell تک یہاں اس کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے bracket close کرنی ہے اور enter press کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو بھی fee آپ کی یہاں پہ add ہوئی ہے جیسے 9000 ہے total تو آپ کا یہاں پہ total 9000 show ہو رہا ہے اب میں یہاں پہ اس میں type کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا گوپال داس اور اس کے بعد course ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اس میں web designing اور اس کے بعد fee ہم یہاں پہ type کر لیتے ہیں 6000 اور جیسے میں نے یہاں پہ 6000 add کی تو آپ دیکھیں وہاں پہ total ہمارے پاس جو income ہو گئی وہ 15000 ہو گئی اسی طرح سے expenses کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو daily basis پہ جو expenses ہمارے پاس اس میں ہو رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آج کی date type کی zero nine اور ڈیش zero five twenty twenty کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو خرچ کیا وہ cold drink پہ کر لیا اور اس میں یعنی ہم 150 میں add کرتے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی expenses ہمارے پاس ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ show ہونے چاہیے تو بالکل وہی فارمولہ ہم یہاں پہ بھی apply کریں گے جیسے is equal to sum bracket شروع اور اس کے بعد یہاں سے لے کر آپ نے end تک جہاں تک آپ کے expenses آپ add کر رہے ہیں ان سب کو آپ select کریں گے bracket close اور enter پرس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ total expense ہمارے پاس 150 ہو گئے اب total balance میں ہم نے یہاں معلوم کرنا is equal to آپ نے 15,000 میں سے آپ منس کر دیں اس میں 150 کو جیسے enter کریں گے تو بقایا جو balance ہمارے پاس ہے وہ 14,850 رپے ہونا چاہیے اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے اسی date کو میں control d کر رہا ہوں اور وہاں پہ چائے کا خرچ ہو گیا ہمارا 250 رپیس اور جیسے میں نے 250 رپیس یہاں پہ add کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ total expense ہمارے پاس 400 ہو گئے 15,000 میں سے 400 منس ہو کے باقی 14,000 16,000 ہمارے پاس میں total balance ہو رہا ہے اسی طرح سے جیسے ہم یہاں پہ کوئی بھی نئے entry کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ تہرالی کر دیا اور یہاں پہ ہم graphs کا course میں add کر رہے ہیں اور fees میں کر رہے ہیں 21,000 600 رپیس ہمارے پاس بقایا balance بچا تو اسی طرح سے آپ اپنے لئے ایک اچھی سی income اور expense report تیار کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی income اور expense report کو تیار کرنا ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے good bye